بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دیسی پورٹ اینڈ ایکٹیوٹیز تو آج میں آپ کے لئے آلو پالک کا سالن بنانے کی زبردست ریسپی لے کریں ہوں جو کہ بہت ہی مزدار سالن بنتا ہے اور اسے بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں نے دو کلو پالک لیا ہے اسے میں نے باری کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے تین پاو آلو لیا ہے انہیں بھی میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور پانی میں ڈال کے رکھا ہے تاکہ یہ بلیک نہ ہو اور یہ میں نے دو عدد پیاز لیا ہے یعنی میں نے باری کاٹ لیا ہے اور یہ تین عدد ہری مرچے ہیں کٹیوی باری اور یہ ایک چمچ نمک ایک چمچ لار مرچ پورڈر ایک چمچ پیسا و دھنیا آدھے چمچ جو ہے حلدی ہے اور یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے ایک ایک چمچ اور یہ ایک ٹماتر کا پیسٹ ہے تو چلیں پہلے سب سے پہلے ہم اس کا تدھکا تیار کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے کڑھائی جو ہے چولے پہ راکھ دی ہے اور یہ دو چمچ ہم نے آئل ڈالنا ہے یہ والے دو چمچ اب اس میں پیاز ڈال دیں گے اور اسے لائٹ براؤن کر لیں تو یہ دیکھیں ویورز پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ تو اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہری میرچیں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور یہ سب مثالیں ڈال دیں گے یہ ٹماتر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ بہت مزیدار سالن جو ہمارا تیار ہوگا انشاءاللہ تو اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو کو کٹ کے پانی میں ضرور رکھنا چاہیے اگر نہ رکھیں تو یہ ہمارے بلیک ہو جاتے ہیں اور اب ہم اس اچھے سے بھون لیں گے ماشاءاللہ بہت تیز و بردست سالن جو ہے انشاءاللہ تیار ہونے والا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو آلو کو پانچ منٹ تک ہم بھونتے رہیں گے اور پانچ منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں پالک ڈال دیں گے پالک جو ہم نے تین سے چار بار دھو کے رکھی ہوئی ہے ساف پانی اس کا نکال لینا چاہیے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی مٹی کا ذرا نہ رہے بلکل ساف پالک کو دھونا چاہیے اور پھر اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تو ویورز مکس کرنے کے بعد اب ہم اس سے کور کر دیں گے تو ویورز سالن کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ پالک نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے پانی تو ہم نے نہیں ڈالا تھا لیکن پالک کو دھو کر وہ میں ڈالا تھا تو کچھ نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور پالک کی اندر کیونکہ وافر مقدار میں پانی ہوتا ہے کدرتی طور پر تو ماشاءاللہ اب ہم اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے ہلا لیں گے اسی طرح اور پھر دوبارہ ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ پانی جو ہے سالہ کشک ہو جائے تو ویورز سالن کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارے سالن کا سارا پانی کشک ہو چکا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے دھون لیں گے جب تک کہ مزید جو کھوڑا بہت پانی ہے وہ کشک نہ ہو جائے بسم اللہ تو ویورز سالن ہمارا ماشاءاللہ بن کر تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت عزباردست اور ملککہ سالن بنیا ہے علو پالا کا تو اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے ہیں بسم اللہ رحمانہ باردہ تو ویورز آپ کو اگر ہماری ریسیپی پسند آئی ہو تو کمیٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو میکنس ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ